شہباہ شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی دینی ہے یا نہیں تحریک انصاف کے لیے فیصلہ کرنا مشکل وزیراعظم بھی مشکل میں پھس گئے سپیکر چیرمنشپ کا اہدہ اوپوزیشن کو دینے پر بزد شاہ محمود قریشی کی واپسی کا انتظار میرے نظر میں اس کے اوپر بلکل اوپوزیشن کا حق نہیں بنتا شاہ محمود قریشی صاحب باہر ہے وہ تشریف لائیں گے جیسے فیصلہ ظاہر ہے پارٹی کریں گی وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے پروجیکٹ سے ان کا آڈٹ پی ایم ایل این کریں لیکن پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب کے پروجیکٹ صاحب شہباہ شریف کو آپ بٹھا دیں گے آڈٹ کرنے تو یہ تو اپنے بلے کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا ہے چرمن بی ای سی کے لیے اوپوزیشن کا حق نہیں بنتا نواز شریف کے منصوبوں پر آڈٹ کے لیے شہباہ شریف کو کیسے بٹھا دیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دودھ کی رکھوالی پر بلہ وزیر اطلاعات فواد چودری کا موقع چیئرمن ہمارا ورنہ پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بائیکارٹ اوپوزیشن ڈٹ گئی حکومت نے چیئرمن پی ای سی کی یقین دہانی کرائی تھی یوٹن لیا تو کمیٹی کا بائیکارٹ کیا جائے گا وزیر اطلاعات اور مشاہد اللہ خان میں لفظی جنگ فواد چودری کہتے ہیں مشاہد اللہ نے سینٹ میں اس وقت بات کی جب میں وہاں نہیں تھا سینٹ میں ہی بات کروں گا خرشید شاہ وزیر اطلاعات فواد چودری پر برس پڑے بولے جس وزیر کے مو میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے کہاں کرپشن کی ہے پارلمنٹ کی کمیٹی بنا کر تحقیقات کرا لے بھارتی وزیر خارجہ سوشمہ سراج کا جرنل اسمبلی سے خطاب خطے میں ام کی بجائے پاکستان پر الزمات کی بوچھار کر دی سوشمہ سراج وزیر اعظم مودی کا داغدار ماضی بھول گئیں پاکستان نے کشمیریوں کا مقدمہ عالمی فورم پر پیش کر دیا شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنگرل سے ملاقات بھارتی جارہیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا وزیر خارجہ کچھ دیر بعد اقوام متحدہ کے جنگرل اسمبلی اچلاس سے خطاب کریں گے سرجیکل سٹائک کا ڈھوگ جالی ویڈیو جالی تصاویر بھارتی میڈیا میں بھی مودی سرکار کا جھوٹ چیلنج بھارتی تو جزیاکاروں نے بھی سوال اٹھا دیئے پنجاب نے بیضابتیوں کی سینکرو کہانیا چھپن کمپنیز میں دو خراب چودہ آرہ بسی کروڑ سے زائد کی مالی بیضابت کیا آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں انکشاف چون افسر زائد تنخواہ کے چار سو بتیس میلین روپے واپس دینے کو تیار نو کا انکار نیب کی ریپورٹ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پیچ چیف چاسٹس کا بڑا فیصلہ خلاف قانون یونیورسٹیز کے کیمپس کھولنے والوں کے خلاف فوجتاری مقدمات درج کرانے کا حکم پنجاب بھر کی پرائیوٹ یونیورسٹیز سے متعلق اسخد نوٹس یونیورسٹیز اور ملہکہ کالیجز کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں چیف چاسٹس کے ریمان چیف جسس پاکستان کا شیخ زید حسبتال کا دورہ ایک بیٹ پر دو دو مریض کیوں لیٹے ہیں ڈائریکٹر امرجنسی کی سرزنش چیف جسس ڈاکٹرز اور حمید لطیف حسبتال بھی گئے قطری سفارت خانے کی مزید ستاون نون کسٹم لکجوری گاڑیوں کا سراغ مل گیا گاڑیاں پان سال پنجاب کی عالی شخصیات کے زیرے استعمال رہی موٹر سائیکلز کے نمبر لگائے گئے سیاحت کے فروغ کے لیے ٹاسک پورٹس قائم امران خان ٹاسک پورٹس کے سربراہ ہوں گے وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان سیاحتی مقامات سے مالامان بلک ہے سیاحت کے فروغ سے مقامی افراد کو بھی فائدہ حاصل ہوگا عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برقرار رہیں گی وزیراعظم نے اسے دور کو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھانے سے روک دیا کہتے ہیں عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کرپشن پر سزائے موت دی جائے تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی مویشت کی تباہی میں مرکزی کردار کرپشن کا ہے قرارداد کا مطل ماں ہی قاتل نکلی حیدرباد میں کم سے نرمش کی سانسوں کی دور کسی اور نے نہیں اس کی اپنی ماں نے کاتی پولس کے مطابق ملزمہ گھرے لو جھگڑے سے تنگ تھی کراچی میں سات ماہ کی بچی کے اغدا کے داکے میں نیا مور فائزہ میری ہی بچی ہے ملزم عمران کا عدالت میں داما نہیں بچی میرے شوہر کی ہے خاتون کا اسرار عدالت کا بچی اس کے باپ اور اغداکار کا ڈی اے لے کرانے کا حکم ملزم عمران کا تین اکتوبر تک جسمانی ریمان ملزمہ انیسہ عدالت ریمان پر جیل منتگل کراچی میں سابق سیشن جج کو قتل کے جرمے سزائے موت سنا دی گئی سکندر لاشاری نے سیشن جج جیکباباد کے بیٹے آقیب شاہانی کو قتل کیا تھا ساتھی ملزم عرفان بنگالی کو بھی سزائے موت کا حکم سنایا گیا راول پنڈی میں طالبہ کی ہلاکک کے خلاف طالبات کا دوسرے روز بھی احتجاج پرنسپل وارڈن کو بچانے کے لیے متحرک عروض فاطمہ کی روم میٹ سے مرزی کے بیانات پر دستخط کرا لیے مظاہرے کے پیش نظر پیر تک کالج بند کر دیا گیا دو سال ہو گئے کندیل قتل کیس کا فیصلہ نہ سکا کندیل کے والدین کا قتل کے بلزم بیٹے کو معاف کرنے پر فواہ چودری کا ٹوئیٹ کہتے ہیں پنجاب حکمت کیس کے خود پیوری کرے قاتلوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے اسلام آباد میں سرکاری افسر چھوڑ نکلا کوئیٹی مہمان کا قیمتی بیگ اور دیناروں سے بھرا پرس چورا لیا سی سی ٹی و فورس سے بے نکاب ہوا مزارت سنت و پیداوار کے سینئر افسر زرار حیدر کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا الڈی اے کو ایک ماہ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ریجسٹر کرنے کا حکم چیف سیکیٹری کو کمیٹی بنانے کی ہدایت ہفتہ وار رپورٹ طلب لاہور میں خاتن وکیل نے مرد وکیل کو دھو ڈالا تھپڑوں گھونسوں کے بالش کی اور خوب شور مچایا ساتھی چھوڑاتے رہے سٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا احلان کر دیا بنیادی شہرہ سود میں ایک فیصد اضافہ کر دیا گیا نئی شہرہ سود کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوگا آئی ایم ایف اور پاکستان میں مزاکرات اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا قیمت ایک سو ستائیس روپے سے بڑھ گئے سہتمندل ہی سہتمند زندگی کی آلامت ہے دل کے امراض سے بچنا ہے تو تھوڑا کھائیں مرزش کریں اور تمباکو نوشی سے بچیں آج دنیا بھر میں امراض قلب سے آگاہی کا دل بادلوں کے شہندار سپیل نے گرمی کو پیویلین بھیج دیا سرد راتوں کا موسم آنے کو ہے تیار راہل پنڈی اسلام آباد حریپور میں بارش سے موسم دل پرے مالکن ڈویین کشمیر اور گلگت پلتستان میں بادل برسیں گے انڈونیشیا میں زلزلے اور سونامی سے تباہی ہلاکتوں کی تعداد چار سو ہو گئی سیکڑوں زخمی سمندری طفان جیپان کے جزیرے کیوں ناوہ سے ٹکڑا گیا تیز ہوای املاک نقصان متعدد افراد زخمی ایشین جونئر سکوش چیمپینشپ پاکستان کے نام محمد حمزہ فان انڈر فیفٹین ایشین چیمپین بن گئے چنائے میں بھارت کے ارنف سرنگ خوش رکست موسیقی